اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ نیوز ایسٹری اور میں ہوں مشال امتیاز ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کی کاشت پر جس کا استعمال سردیوں میں بھی ہے اور گرمیوں میں بھی ہے یہ ایک ایسی فصل ہے جو کرسدہ بہار ہے اگر آپ یہ لگائیں تو اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ریٹ بھی آپ کو بہت ہی اچھا مل جاتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گوند کتیرہ کی کاشت پر اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور گوند اور کتیرہ میں فرق کیا ہے تو یہ باتیں آپ نے لازمی سننی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کاشت کیا کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو ناظرین سب سے پہلے ہم فرق جان لیتے ہیں گوند اور کتیرہ میں یہاں پر سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے گوند اور دوسری ہے کتیرہ گوند بھی کہنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن جب ہم اسے پانی میں گھولتے ہیں تو یہ بالکل مکمل اچھی طرح سے گھل جاتی ہے گوند جبکہ دوسری طرف جب ہم کتیرہ کو گوند کتیرہ جس کا پورا نام ہے جب ہم اسے گھولتے ہیں تو وہ ایک جیلی کے شکل اختیار کر لیتی ہے جو گوند ہے اس کا استعمال سردیوں میں کیا جاتا ہے سردیوں میں اس سے مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں مٹھائی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں ڈال کر اس کو پیا جاتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں کے لیے جبکہ جو گوند کتیرہ ہے اس کا استعمال ہم تھنڈے مشروبات میں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جسم کو تھنڈک دیتا ہے اس کا استعمال گرمیوں میں کیا جاتا ہے گوند کتیرہ کا ناظرین یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور ان کا استعمال بھی الگ الگ اور الگ الگ موسموں میں کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کاشت کیسے کی جاتی ہے اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہیں ناظرین جو گوند ہے وہ کیکر کے درخت میں سے نکلتی ہے کیکر کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ درخت خود با خود ہی گوند نکالنا شروع کر دیتا تھا جسے لوگ اکٹھا کر لیتے تھے اور یہ گوند مارکٹ میں بیشنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی لیکن وہ بہت کم مقدار میں آپ کو ملتی تھی اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اب لوگ انہیں مستنوئی انجیکشنز دے کر ان کے اندر سے گوند کی مقدار کو دگنا کر لیتے ہیں اگر گوند پہلے پچاس فیصد نکل رہی تھی تو اب انہی انجیکشنز کی مدد سے گوند سو فیصد نکلتی ہے یعنی اس کی جو مقدار ہے وہ دگنی کر لی جاتی ہے اب اس سے حاصل سترہ سے کیا جاتا ہے کہ جو کیکر کا درخت ہے پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اس میں صرف کلہاری سے کٹ لگاتے تھے اور گوند خود با خود نکلنا شروع ہو جاتا تھا لیکن اب جب ترقی کر چکی ہیں لوگ اور انجیکشن کے مدد سے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اب اس میں صرف گریل مشین کے ساتھ ایک باریک سا سوراک کیا جاتا ہے اکی کر کے درخت میں اور اس میں یہ انجیکشن کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ گوند کی مقدار بڑھانے کے لیے ہوتا ہے یہ انجیکشن آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے وہ لگانے کے بعد اس کی جن مقدار ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے اب دوسری طرف جو گوند کا تیرہ ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا درخت الگ ہوتا ہے یعنی کہ وہ کسی اور درخت میں سے نہیں نکلتا گوند کا تیرہ کا اپنا ہی ایک ذاتی درخت ہوتا ہے وہ آپ لگا لیجئے تو وہاں سے جو آپ کو گوند کا تیرہ ملے گا وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن جو گوند ہے خالی اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو زیادہ ملتی ہے گوند کا تیرہ کی نسبت اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو پاکستان میں کہاں کہاں لگا سکتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے کیونکہ اب یہ گرم موسم میں ہوتا ہے یعنی کہ گرمی کا یہ پھل سمجھ لیں یا کھانے کی چیز سمجھ لیں جو بھی ہے یہ گرم علاقوں میں ہوتا ہے جتنی خشکی ہوگی جتنی گرمی وہاں پر زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھا گوند اور کتیرے کا درخت لگے گا وہاں پر اب اس کے ساتھ جو کیکر کے درخت ہیں وہ تو آپ نے پاکستان میں عام لگے ہوئے دیکھی ہوں گے اور آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اچھی بات ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ انٹرکروپنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اسے اپنی لائنوں پر آپ لگائیں جو آپ کی زمین کی جو بار بنائی جاتی ہے باؤنڈری لائن سے کہا جاتا ہے وہاں پر آپ اسے لگائیں اور اندر درمیان میں آپ کو یہ اور فصل کاشت کریں تو جب لو جلتی ہے گرمیوں میں تو پھر اس کا جو آپ کی جو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں تو کیکر کا اور گوند کتیرے کا درخت آپ کی فصلوں کا خراب ہونے سے بچائے گا اور اس کو ایک قدرتی سایا مہائیہ کرے گا اس کے ساتھ آپ انٹرکروپنگ لازمین کی جائے گا تاکہ آپ کو ایک ہی کھیٹ سے دوہرہ منافع کما سکے آپ ناظرین پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ کے بات کی جائے تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ایک عجیب سے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم یہ چیزیں باہر سے مگواتے ہیں اور اسی طرح انڈیا بھی ابھی تک گوند کتیرے کی پیداوار میں بہت ہی پیچھے ہے اور وہ بھی دوسرے ملکوں سے یہ مگواتا ہے حالانکہ انڈیا میں بھی کیکر کے درخت بھی لگائے جاتے ہیں اور کتیرہ کی رکس بھی لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کارسکاری بہت ہی کم ہو رہی ہے تو اگر آپ ہی لگانا شروع کر دیں تو اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کے اندر سے پھولی